خداونی یسو مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ تک میرا اسلام پہنچے مسیح میں میرے عزیزوں ہم خداون کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ فضل دیا کہ اس تفاہ ایک بار پھر سے اس سال کرسمس کے سارے جشن تہوار میں ہم خداونی یسو مسیح کے نام کو انچا کر سکیں اور اس کو سیلیبریٹ کر سکیں اس کا جشن منا سکیں کرسمس کا موقع ہمارے لئے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم خداونی یسو مسیح کے اور زیادہ قریب جا سکیں ان کی قدرت کا تجربہ کر سکیں ان کی نجات بکش اور شفا بکش قدرت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں خداون کے اقلام میں لکھا ہے کہ وہ ان دیکھیں خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں وہ سب سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹھا تاکہ سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہو اور اسی طرح سے خداون کے اقلام میں لکھا ہے اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تک دے رہو اس سے پہلے کہ ہم کرسمس کے تہوار کی آرائشوں و ڈیکوریشنز میں مصروف ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہم اس تہوار کی رنگا رنگ روایات میں ٹریڈیشنز میں بہ جائیں اس سے پہلے کہ ہم تہوار کی روح میں بہ جائیں اور ہم اس کی تمام تر مصروفیات میں اس کے اصل مقصد کو کھو دیں آئیں ہم اس شخصیت کی ماہیت پر گور کریں جس سے یہ تہوار منصوب ہوتا ہے اور جس سے کرسمس کا سارا ماحول مصہور ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی ہستی کو جان سکیں اور اس کا میننگ اپنے زندگی میں اضافی طور پر حاصل کر سکیں اور جو کہ ایک بار پھر سے آنے والا ہے ہم یہ سارا کرسمس کا پیغام اس شخصیت اس ذات جو خداون یہ سمزی ہیں ان کے تعلق سے دیکھیں گے کرسمس is about Christ مسیحت کے تعلق سے جو کرسمس ہے یہ تہوار ہے مسیح کی آمد اول کا جس کو عرف عام میں ہم کرسمس کہتے ہیں اس کا تعلق مسیح کے ساتھ ہے so let us see what the word of God says آج کا ہمارا پیغام اس کا ٹائٹل یہ ہے what the son of God gives to the world what the son of God gives to the world خدا کا بیٹا دنیا کو کیا بخشتا ہے آئیں اس پر گوھر کریں خداون یہ سمسی کے آنے سے سات سو سال پہلے پرانے اہد نامہ میں خداون نے ایک نبی کو کھڑا کیا جس کا نام یہ سایہ تھا یہ سایہ کو ایک ایسا نبی کہتے ہیں جو مسیانک ہے جس نے اپنی پروفیسی میں مسیح کو آنے والے مسیح کو کلم بند کیا ہے اور اس نے یہ سایہ کی کتاب صحیفہ اس کے نوے باب اس کی چھٹی سے ساتھویں آیت میں کہا اس لئے ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدای قادر عبدیت کا باب سلامتی کا شہزادہ ہوگا اور یہی وہ یہ سایہ ہے جس نے کہا دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے سو اس نے جو نبوت کی سات سو سال پہلے وہ حرف بحرف ہو بہو پوری ہوئی خدا عبدیت سو مسیح کی پیدائش کی صورت میں خدا عبدیت سو مسیح کی شخصیت کی صورت میں سو آج جو ہمارا پیغام ہے وہ خدا عبدیت سو مسیح کی اس الہی ذات کے اس نبوتی پیغام کے تعلق سے ہے جو ہمیں کرسمس تک لے کر آتا ہے تو جب یہ سایہ نے یہ نبوت کی تو سات سو سال پہلے کا یہ عرصہ ہے اس ٹائم پہ ہمیں یہ دیکھیں گے اس سے پہلے کہ ہم اس پیغام کی نیچر کو دیکھیں کہ اس نے یہ باتیں کیوں کہیں ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا جگرافیائی اور جو ہسٹوریکل سیٹ اپ ہے وہ کیا ہے جس وقت یہ سایہ نے یہ نبوت کی اس وقت بنی اسرائیل دو پولیٹیکل بلوکس میں ڈیوائیڈ تھے اور اس وقت ایسیرین ایمپائر جو تھی وہ زور پہ تھی اور روج پہ تھی اور اسیرین ایمپائر جو تھی وہ بنی اسرائیل کو اور اسرائیل کے لینڈ کو اپنی لپیٹ میں لینے کو تھی اور اسرائیلی ایک بار پھر سے ان کی کیپٹیوٹی میں چلے گئے لیکن اس کی ریزن یہ تھی کہ اسرائیلیوں نے بنی اسرائیل نے ہاؤس آف اسرائیل نے ان میں جو ایک بلوک تھا پولیٹیکل بلوک وہ ایجپٹ کی طرف اس کا دھیان تھا مصر کی طرف اور دوسرے پولیٹیکل بلوک کا جو دھیان تھا وہ اسیریا کی طرف تھا ان ملکوں سے ان کی مدد کی ہوپ رکھے ہوئے تھے اور یہی وہ وجہ تھی جس نے اسیرین ایمپائر کو ان کے اور زیادہ خلاف کیا اور جس کے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ان پر قبضہ کیا اسیری میں لیا اور ان کے کھیت ان سے کھو گئے ہیوی ٹیکسز ایمپوز کر دیئے گئے بربادیاں ہوئیں بہت سی جانیں تہتیو ہو گئیں مار دی گئیں بہت سے لوگ اسیری میں چلے گئے اور ایک بڑی گلومی سیچویشن ایک اداسی کی کیفیت اس سارے جگہ پہ ٹھہر گئی جس کا ریزلٹ یہ نکلا قوم نا امید تھی اتنی بڑی ایمپائر سلطنت حکومت اس وقت کی سپر پاور ان کے کلچز میں پنجے میں بنی اسرائیل موجود ہیں ان کی ایکانومی موجود ہیں ان کے لیڈرز موجود ہیں عوام موجود ہیں ان کے لیے کوئی امید نہیں تھی اس دوران خدا نے یسایہ نبی کو کھڑا کیا اور یسایہ نے یہ پروفیسی دی یہ نبوت کی اور اس نے آنے والے ایک کنگ ایک بیٹے کے بارے میں پیغام دیا اور اس کے اس پیغام میں آج ہمارے لئے یہ پیغام موجود ہے کہ خدا کا بیٹا یا وہ بیٹا جو تولد ہوگا وہ کون ہوگا کیسا ہوگا وہ دنیا کو کیا دی سکتا ہے آہم گور کریں یسایہ کی اس نبوت کے دو پارٹس ہیں اور ان ٹو پارٹس میں جو پہلا پارٹ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی جو تولد ہوگا جو بیٹا دیا جائے گا اس کی ایک پرسنیلٹی ہے اس کے ایک شخص ہے پرسن ہڈ ہے شخصیت ہے اس لئے ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی سو یہ ہمارا فرس پارٹ ہے اس کرسمس کے موقع پہ کرسمس کے اصل میننگ تک پہنچنے کے لئے ہم اس پارٹ کو دیکھیں گے پہلے چیز یسایہ نبی فرماتے ہیں ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا فرن ٹو اس اچائل از بارن تو جب اس کے ہم اریجنل میننگز میں جاتے ہیں انگلیش میں لیڈ ہے بوئی ہے لڑکا ہے بیبی ہے تو وہ یہ میسج دے رہا تھا کہ ایک ٹائم آنے کو ہے ایک مسائیہ پیدا ہوگا ڈیلیورر پیدا ہوگا چھڑانے والا پیدا ہوگا مسیح آئے گا لیکن وہ ہیومینٹی میں سے آئے گا وہ انسان بن کر آئے گا اور وہ انسانوں میں سے آئے گا اسی لئے یوہنہ کی انجیل میں لکھا ہے اور وہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باب کے اکلوتی کا جلال تو جیسایہ اپنی اس نبوت میں خدا ہم نے اسم سی کی اس سپر نیچرل مافوک الفطرت موجزانہ ایک عجیب پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں اس کی انکارنیشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں انکارنیشن یعنی کہ تجسم خدا ظاہر ہوا اور خدا ہم نے اسم سی کے تعلق سے لکھا ہے خدا کا بیٹا ظاہر ہوا وہ کریئٹ نہیں ہوا وہ بنایا نہیں گیا وہ پیدا نہیں ہوا وہ شروع سے شروع میں ہم نے پیغام کے شروع میں دیکھا کہ وہ تمام تر مخلوقات سے پہلے موجود ہے اور اس لئے ہم اس بات پہ بڑا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوا وہ اس سے پہلے باپ کی گود میں موجود تھا باپ کے ساتھ موجود تھا کلام مجسم ہوا ایمین اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سایہ جو دوسری بات اپنی آڈینس کو یہ بتاتا ہے اپنی قوم کو اسرائیل کو بتاتا ہے وہ یہ ہے اور ہمارے لئے this is important ہم not for the angels فرشتوں کے لئے نہیں ہمارے لئے وہ جو قوم بنی اسرائیل ہے وہ لوگ جو ہم ہیں جو اس کو قبول کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے بھی ہے ہمارے لئے جو old testament کے saints ہیں جو new testament کے saints ہیں پرانے اہدنامہ کے لوگ نئے اہدنامہ کے بزرگ وہ ایماندار ان سب کے لئے خدا کا بیٹا بخشا گیا ہے سو بیٹا جو ہے یہ دیا گیا ہے یہ پیدا ہوگا یہ ظاہر ہوگا جو پہلے ہی سے ہے دوسری چیز یہ سائے فرماتے ہیں اور وہ ہے اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اس لئے ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا son unto us a son is given سو یسایہ اپنی پرافیسی میں نبوت میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک son is given there is a son who is moving there a son is given ایک بیٹا ہے جو ظاہر ہو گیا ہے جو آ گیا ہے اور اس سارے پرافیٹک ورڈ میں نبوتی کلام میں ہمیں ایک رشتے کا concept نظر آتا ہے ایک ولدیت نظر آتی ہے اور یہ جب ہم اس کلام کے حصے کو آگے جا کے دیکھتے ہیں اور اگلے پارٹ کو دیکھتے ہیں عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ تو یہ خدا یسو مسیح کے وہ titles ہیں اور یہ وہ nature ہے جس میں ہمیں الہی ذات نظر آتی ہے وہ باپ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے باپ کو ظاہر کیا خدا کا کلام کہتا ہے کسی نے باپ کو نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے باپ کو ظاہر کیا ہے سو خدا یسو مسیح کے اس سارے ریفرنس میں ہمیں ایک relationship نظر he is the son but who is son he is the son of god وہ خدا کا بیٹا ہے وہ باپ کی گود سے نکلا ہے وہ باپ کا expression ہے جو visible ہو گیا ہے جو ظاہر ہو گیا ہے وہ ان دیکھے خدا کی صورت ہے خدا کو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے خدا کا بیٹا جس کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ visible form ہے خدا کی وہ خدا کا بیٹا ہے خدا جو کچھ ہے اس کا جو image ہمیں physically اور ہمیں مجسم صورت میں نظر آتا ہے اس کو ہم بیٹا کہتے ہیں کیونکہ وہ اس میں سے نکلا ہے اور یہی بائبل کا concept ہے بیٹے کا اور جو Greek thought تھا اس وقت جو یونانی فلسفہ تھا وہ ایک ایسے خدا کے بارے میں تجسس رکھتے تھے تگو دو رکھتے تھے جو form of forms ہے جو بہترین ہے جو کامل ترین ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہے اس لئے پولوس کہتا ہے نامعلوم خدا اور پھر وہ ان کو کہتا ہے کہ میں اس نامعلوم خدا تک تمہیں لے کر جاتا ہوں اور وہ خدا ونیسو مسیح ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا جان نہیں سکتا وہ خدا بیٹے کی صورت میں مجسم ہوا ہے تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی and the government will be upon his shoulder تو ہم کیسے خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ ہے وہ مسیح جیسے ہم celebrate کر رہے ہیں کرسمس میں جو عظیم ہے جو ایک لڑکا ہے جو تولد ہوا ہے اور ہمیں کیسے کرائیس کی celebration کر رہے ہیں جو ایک بیٹے کی صورت میں آیا ہے جس کا مصدر اس کے باپ سے ہے اور ہم کس بیٹے کی پرستش کرتے ہیں عبادت کر رہے ہیں جس سے کرسمس منصوب ہے یہ وہ ہے جس کے کندے پر shoulder پر government موجود ہے آج military کے افسران عہد داران اور college کے students اور مختفہ داروں کے لوگ اپنے ایک بیج لگاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح کا concept ہے تصور ہے پرانے زمانے میں جو magistrates ہوتے تھے authorities ہوتی تھیں عہد داران تھے حکومت کے لوگ ہوتے تھے بادشاہ ہوتے تھے اور بڑے بڑے جو officers ہوتے تھے وہ اپنے ranks کی اپنی keys کنجیاں اور اپنے جو اسا تھے جو اختیار کو پیش کرتے ہیں ان کو اپنے shoulders پر لگاتے تھے اور یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ بہت سے جگہوں پر وہ سیش کو پٹکوں کو لٹکاتے تھے جن پر ان کی حکومت کے سائنز ہوتے تھے اور جس سے ان کی حکومت میں ان کی authority جو تھی وہ ظاہر ہوتی تھی تو اس لئے یہ سائن اس concept کو لیا اور اس نے کہا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی خدا ان یہ سمسی کہ کندے پر شولڈر پر اس کے سلطنت کا ایک سائن موجود ہے جو اس کے سلطنت کو پارٹ ہے اس کے تجسم کا اس کی شخصیت کا اس کے پرسن ہوت کا کہ he is the ruler یہ کیسا مسیح ہے یہ کیسا خدا ہے جس کی ہم celebration کر رہے ہیں وہ ruler ہے اس کے پاس authority ہے اس کے پاس government ہے اس کی speech میں جب وہ زمین پر ظاہر ہوا اس کی speech میں اس کے کلام میں ہمیں authority نظر آتی ہے لوگ authority اس کی authority کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتی ہیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کی تابداری میں پرستش میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کو ہم christmas کی ساری nativity story میں celebrate کرتے ہیں جب وہ زمین پر آیا تو فرشتوں کی ایک ٹولی لشکر جلالی تجربات اس دنیا میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور یہ وہ christ ہے جس کو آپ اس christmas میں celebrate کر رہے ہیں اور اس لئے خدا ہم یہ سمسی نے اپنے آسمان پر جانے سے پہلے کہا اور اس کی ٹھاروی آیت میں جسے ہم حکم آزم کے طور پر جانتے ہیں آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے بخشا گیا ہے آمین اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں دوسرا پارٹ یہ سایہ کی اس ساری پروفیسی کا پروفیٹک برڈ کا اور وہ ہے پہلا پارٹ ہم نے یہ دیکھا اس لئے ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی یہ ہمارا پہلا پارٹ تھا جو ہم نے دیکھا اب دوسرا پارٹ ہے ہماری اس میسج کا وہ ہے یہ سایہ نبی کی پروفیسی کے تعلق سے جو کرسمس کے استہوار کے ساتھ منصوب ہے اور وہ ہے یہ سایہ کی کتاب نمہ باب اس کی ساتھویں آیت اور چھٹے اور ساتھویں جس کے کندے پر سلطنت ہوگی اس کا جو کام ہے اس کی نیچر کو پیش کرتے ہیں وہ ہیں اور اس کا نام عجیب مشیر خدای قادر عبدیت کا باب اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا سو یہ وہ ٹائٹلز ہیں جن پر ہم گھوڑ کریں گے یہ ٹائٹلز دنیا کو کیا دے سکتے ہیں یہ ٹائٹلز اگر آپ اس یسو مسی کو مانتے ہیں اگر آپ ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو پیش کرتے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں پہلی بات اور اس کا نام عجیب اور یہ جو ورڈ ہے انگریزی کا عردو میں عجیب اس کے حقیقی معنی یہ ہے جب ہم اس کی ہیبریو عبرانی روٹس کو دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ہے سیپریٹ ڈیفرنٹ ڈسٹینگوشڈ گریٹ میریکلس موجزانو منفرد جدہ گانا عظیم جو اپنے اندر عظمت رکھتا ہے اور ہم خدا یہ سمسی کی خدمت میں دیکھتے ہیں ان کی شخصیت میں دیکھتے ہیں وہ تمام تر کاموں میں عجیب ہے اس کی پیدائش عجیب ہے اس کی خدمت عجیب ہے اس کی تعلیم عجیب ہے اس کی موت عجیب ہے اس کا دفن ہونا عجیب ہے اس کا جی اٹھنا عجیب ہے اس کا آسمان پہ چڑھ جانا عجیب ہے اس کا زندگیوں کو تبدیل کرنا عجیب ہے وہ عجیب عجیب لوگوں کو عجیب بنا دیتا ہے یہ کیسا اس کا عجیب کام ہے اور اس لئے اس کا نام عجیب ہے وہ اس کا نام ونڈرفل ہے وہ نسل انسانی میں عجیب ہے اس کی پیدائش عجیب ہے اور اسی لئے جب وہ زندگیوں میں آتا ہے وہ آپ کی زندگی میں میری زندگی میں عجیب کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کی نیچر اس کا انٹائٹلمنٹ عجیب ہے اور اسی لئے جب فرشتے نے ییسو مسیح کا نام کمواری مریم کو دیا تو اس نے کہ اس کا نام ییسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو نجات دے گا اس کے نام کے اندر نجات پائی جاتی ہے اس کے نام سے نجات منصوب ہے یہ وہ مسیح ہیں جن کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جب آپ ان کو کرسمس کے اس تہوار میں اور تمام سال میں سیلیبریٹ کرتے ہیں جشن بناتے ہیں یاد رکھئے یہی یسو ہیں جو آپ کی زندگی میں عجیب عجیب کام کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ سایا نے فرمایا اس نے کہا اس کا نام عجیب مشیر مشیر کانسلر اور جو ایک کانسلر کا ورڈ ہے انگلیش میں اور اردو مشیر اس کا مطلب ہے مشورت دینے والا کوئی شخص جو ایک عزت کی جگہ پر موجود ہے جو اس قابل ہے جس کے اندر یہ کپیسٹی ہے کہ وہ آپ کو ایڈوائیس دے سکتا ہے مشورہ دے سکتا ہے اور یہ وہ کانسلر ہے جو خدا یسو مسیح کی حکمت کے ساتھ بڑی بڑی چیزیں بڑے بڑے elements منصوب ہیں اور کس حکمت کے ساتھ انسانوں کی حکمت کے ساتھ نہیں خدا کی حکمت کے ساتھ خدا آپ کو اپنی حکمت سے نواز کر آپ کو بڑے بڑے کام کرنے کے قابل بنا سکتا ہے حکمت کے ساتھ زمین کی کریشن ہیونز پارلیمنٹ میں لیا جائے گا جب وہ گورنمنٹ کی کامانین کا حصہ ہوگا جب وہ آپ کی طرز معاشرت کا حصہ ہوگا آپ کے خاندان کا حصہ ہوگا وہ آپ کی زندگی میں وزڈم بھرے کام پیدا کر سکتا ہے آپ کو وزڈم کی طرف لے کے جا سکتا ہے اسی لیے جو سیپٹرجنٹ ٹرانسلیشن ہے جو ہفتادی ترجمہ ہے وہ کہتا ہے ایک ایسا خدا جو عجیب مشورت دے سکتا ہے یہی وہ خداون یہ سمسی ہیں جن کے لیے ہم کرسمس کو مناتے ہیں تیسری بات یہ ساہ کہتا ہے اور عبدیت کا باپ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے خدا ای قادر اور ایسی ایسی ہم دیکھیں گے وہ ہے خدا ای قادر اور اس کے اندر حادثہ کا کانسپٹ ہے اس کے اندر ایک زوراور کانکرر کا کانسپٹ موجود ہے یعنی جو فتح کر سکتا ہے جو فتح مندی اپنے اندر رکھتا ہے اور اس لیے قلسیوں دو نو میں لکھا ہے جو حکمت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اس کی قدرت کا اندازہ آپ بحر قلزم کو دو ٹکڑے کر دیا اس نے ہر طرح کی بیماریوں سے لوگ کو شفا بکشی اس نے قوموں کو روج دیا قوموں کو زوال دیا اس نے بغیر میڈیسن کے جب اس کا بیٹا دنیا میں ظاہر ہوا اس نے بغیر میڈیسن کے شفائیں دی اور بدرو گرفتہ لوگ کو آزاد کیا مردوں کو زندہ کیا ایلیمنٹس کو اناسر کو جو نیچرل ایلیمنٹس ہیں ان کو تبدیل کیا اس نے پانی کو میمہ تبدیل کر دیا پانی کو سمندر کو ہواوں کو آندھیوں کو روکا اور اناسر ان کی نیچر کو چینج کر دیا مردوں کو زندہ کیا لائف کو کال کیا لائف مردوں میں واپس آگئی یہ وہ یسو مسیح ہیں جو آپ کی زندگی میں ایسے ہی کام پیدا کر سکتے ہیں جو ان کی نیچر ہے چوتھی چیز ہم دیکھتے ہیں اور عبدیت کباب اور عبدیت کباب means the everlasting father اور اس کی زیادہ بہتر اور خوبصورت ترجمہ ہے اگر ہم زیادہ تراجم کو دیکھے تو وہ ہے the father of eternity کیوں جب arabic اور arabی اور hebrio concept ہم دیکھتے ہیں عبدیت کے باپ کے تعلق سے تو جب وہ باپ کا word بولتے ہیں تو کسی کے لئے بھی باپ کا word استعمال اس طرح سے کرتے تھے father of it he who possesses something وہ جو کسی چیز کا حامل ہے وہ جو کچھ اپنے پاس رکھتا ہے تو خدا ون یہ سمسی اپنے اندر عبدیت کی حامل ہیں وہ عبدیت اپنے اندر رکھتے ہیں وہ عبدیت کا حامل ہے he is the honor of the eternity وہ عبدیت اپنے پاس رکھتا ہے اور وہ عبدیت دے سکتا ہے جتنے اس جانے کے بعد آپ کو برباد اور بلکہ کھنڈرات دے سکتی ہیں لیکن یسو مسی ایک ایسا لڑکا ایک ایسا بیٹا ایک ایسا خدا مجسم ہونے کو ہے جو جب آئے گا تو وہ صرف زمین پر حکومت نہیں کرے گا بلکہ زمین کے بعد تمہیں آپ سب کو ایٹرنیٹی میں عبدیت میں لے جائے گا ایٹرنیٹی میں داخل کر دے گا آخری چیز ہم دیکھیں گے اور وہ ہے سلامتی کا شہزادہ پرنس آف پیس سو یہ ایک ایسا بیٹا ہے جو تولد ہوگا جس کی نیچر جس کا رین جس کی حکمرانی اس کو پیس کریکٹرائز کرے گا اس کی خاصیت جو ہے وہ پیس ہے مار دھار میں نہیں اور ویپنز میں نہیں ہتھیاروں میں نہیں کلنگز میں نہیں بلکہ اس میں وہ پیس ہے وہ سلامتی کے ساتھ رولرشپ کرے گا کس کس طرح کا پیس سلامتی ہے اس کا ذکر ہمیں بائبل مقیدس میں ملتا ہے وہ خدا اور انسان کے درمیان اپنے خون کی گربانی کے وسیلہ سے صلح اور سلامتی کو پیدا کرتا ہے اس کے موجود ہونے سے ثقافتوں میں معاشرت میں لاز میں معاشرے میں خاندانوں میں سلامتی رشتوں میں سلامتی پیدا ہوتی ہے یہ وہ مسیح ہے جس کو ہم اس کرسمس میں سیلبریٹ کریں گے اور یہ وہ مسیح ہیں جو ہماری زندگی میں اپنی سلامتی کو اور آسمانی پیس کو لا سکتے ہیں یہ وہ پریولجز ہیں جو خدام یسو سی کے اس دنیا میں آنے سے اس دنیا کو ملے ہیں جن معاشروں نے یسو کو قبول کیا ہے جن گھرانوں نے یسو کو قبول کیا ہے اس نے ان کو حکمت دی ہے اس نے ان کی زندگی میں جیب کام کی ہیں ان کے حالات تبدیل کی ہیں اور اپنے زوراور کاموں کو ظاہر کیا ہے ان کو عبدیت کا راستہ دکھا ہے اور ان کو عبدیت میں داخل کیا ہے سو عزیزو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے یعنی یسو میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی آئیں اس نور کو اپنی زندگی میں موقع دیں اس کو قبول کریں اس کو اپنی زندگی میں موقع دیں کلام کہتا ہے نور تاریکی میں چمکتا ہے آپ کے حالات اس وقت بنی اسرائیل کے حالات کی طرح ہو سکتے ہیں لیکن یسائے کا یہ پیغام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ یسو آپ کی زندگی میں اپنی اتھارٹی سے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی کو پیدا کر سکتا ہے پیس کو لا سکتا ہے جلالی تجربات کو لا سکتا ہے خدا نے فرما کریں اس کا جشن بنائیں اور یہ بات تمیشہ یاد رکھیں کرسمس مسیح کے تعلق سے ہے خدا مدہ آپ کو برکت دے اور کرسمس کا سارا سیزن اور آنے والا سال آپ سب کے لئے برکت دو آمین